اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیا حال چالیں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہیرو آفیس سے ہوں گے جو دیس پہ ہیں جو پردیس میں اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج تلحہ کی بڑھتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے میری کوکنگ کے ساتھ بھی اور بڑھتے میں بھی ٹھیک ہے جی ویورس میں بریانی بنانے لگی ہوں یہ دیکھ لیں گوش کو میں نے دھو لیا ہے اور اس کو میں فرائی کرنے لگی ہوں اور مسالہ میرا ریڈی ہے اب میں اس کو پیسوں کی اور کٹنگ کرنے لگی ہوں آپ لوگوں نے میری ساتھ ساتھ رہنا ہے ساتھ ہی میں بریانی کا جو انسا گوش ہے اس کو فرائی کر رہی ہوں جی ویورس میں نے بریانی کا جو انسا گوش ہے اس کو فرائی کے لیے رکھ لیا ہے فرائی ہو رہا ہے تو ساتھ میں نے مسالہ بھی ریڈی کر لیا ہے جی ویورس میں نے مسالہ کی کٹنگ کر لیا ہے گوش بھی فرائی ہو گیا اور میں نے چاہلوں کا بھی بھی جو دیا تھوڑا سا میرا گوش رہا ہے جو اس کے میں فرائی کا آگا ہے جی ویورس میرا گوش رہی ہو گیا اور اب میں بریانی کی تیاری شروع کرنا لگی ہوں جی ویورس میرا پیاز براون ہوتا ہے تو پھر میں اس میں ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ٹرماتر ڈال دوں گی اور ساتھ اس میں گوش ڈال دوں گیyearの پیس اکریں ، جی ویورس میں نے اس میں ڈرک لسن ڈال دیا میرچے میں ڈال دی گیا اور ڈال دیا ہے اسے اچھے تریکی سے بھونن لوں گی بھون کر تو بھوان اجسے میں ڈالیں گی گوش porائی تو جلدی سے وہ کل جائے گا یہ ہے کہ اب اس کو اچھے تریکی سے بھون لیں گے بھون کہ تو وہ اجسے میں ڈال لیں گی گوش اسے میں ڈالیں گے گوش söچے گوش پھائی کیا ہے گوش کو بس تھوڑا سا بھونیں گے تو اس میں ڈال دیں گے پانی ٹھیک ہے میرا مسالہ دیکھنے اور گوش بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے اچھی طرح بھون چکا ہے گئی آگیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بریانی مسالے کا پیکٹ سٹارٹ میں نہیں ڈالنا جب پانی ڈالیں گے اس سے پہلے ڈالنا ہے پھر اس کی محب بہت زیادہ پیاری آتی ہے چاولوں میں ٹھیک ہے ساتھ اس میں پانی ڈال دیں گے ساتھ اس میں بریانی مسالے کا پیکٹ ڈال دیں گے یہ رہا بریانی مسالے کا پیکٹ یہ رہا زیرا میں نے سٹارٹ میں بھی تھوڑا سا زیرا ڈالا تھا جب میں پیاس براؤن کر رہی ہی اور تھوڑا سا میں نے اب ڈالا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا براؤن ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مجھے ڈال رہا تھا ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اس کو تھوڑا سا بھون کر اس میں ڈال دوں گی پانی یہ دیکھیں میرا گوش نہیں ٹوٹا زیادہ چمچ نہیں لگانا اس کو بس ہلکا ہلکا سا لگانا ہے کہ گوش نہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی پانی کو بال آئے گا تو میں اس میں ڈالوں گی چاول جی دو مگ میں اس میں ڈال دی ہیں پانی کے اور تین گلاس میرے چاول ہیں ٹھیک ہے جی پانی کو میرے اُبھال آ گیا ہم اس میں ڈالوں گی چاول ٹھیک ہے جی ویورس میں اس میں ڈال دی ہیں رائس اور آپ اس کو نہ ڈال آئے گا تو پھر اس کے اوپر میں ڈکھنا دوں گی ٹھیک ہے اس سے پہلے زیادہ چمچ نہیں لگانا چاول ٹوٹ جائیں گے جی ویورس بریانی ہماری ریڈیو ہو رہی ہے ہم آپ کو اپنی فریج دکھا رہے ہیں جی ویورس میں رہا فائنلی چاول تیار ہو چکے ہیں بریانی ریڈیو ہو گئی ہے اور اب میں کپرے چینج کرنے لگی ہوں کپرے چینج کر رہی ہوں اور کپرے چینج کر کر اس کے ہمزہ کے پاپا آ جائیں گے تو پھر وہ کیک لائیں گے تو تلہ کی برد دے کریں گے آج تلہہ اور تیب کی سالگیرہ ہے ایک ایک تیب کے لیے لے کے آئے ہیں اور ایک تلہہ کے لیے لے کے آئے ہیں دونوں آج بہت خوش ہیں اور ہمزہ جو ہے نا اس کا موڑ بگڑا ہوا ہے کیونکہ اس کی سالگیرہ پہلے ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہا تھا میرے لیے بھی کیک لے کے آئے ہیں میں نے کہا جب آپ کی سالگیرہ آئے گی نا پھر کیک لے کے آئے ہیں ہاں تلہہ بتائیں تعلیم مارو جی ہیپی برس دے 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 تھہیب میکنوں چاہتا ہوں تھہیب آرام سے تھہیب سے کٹا نہیں جا رہا تھہیب سے بہت ہی چھوڑو نا چھوڑ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھو اب ایسے دے تھے 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 چلو بھائی کو کھلا دو چلو تلہا کو کھلاو پہلے پہلے ماما کو پھر حمزہ اب تلہا کو چلو جی اب آپ خود ہی کھاؤ آئے کیا بات ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں چلو ٹھیک ہے پہتا دیکھیں یہ مزیدارہ کیک آج تلہا اور حمزہ کی سالگیرہ دونوں کی تیب کی اگلے ماں تھی نا تو ہم نے کٹھی کر دی ہے اس کی تلہا کے ساتھ ہی ہم نے کہا چلو تیب کی بھی کر دیں تو حمزہ کی بعد میں ہوگی جب حمزہ کی سالگیرہ ہوگی تو اس کا بھی ولوک بنائیں گے بہت پیارا سال آئے موسیقی موسیقی veio آئے موسیقی موسیقی